اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے پارٹ ون ایم او ایس ایکسل 2013 کا ضرور دیکھا ہوگا تو اب میں آپ کو پارٹ ون کو طرف لے کر جاتا ہوں اور پارٹ ون میں جو پسٹنز ہیں وہ بیسکلی فارمیلز کر بیس کرتے ہیں تو میں لازمی یہ پر پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ پارٹ ون لازمی دیکھے گا میں کوئی یہ ویڈیو بس آپ لوگ کے لیے ٹائم بیسٹس کے لیے نہیں بنا رہا الحمدللہ میں فور ایجام کلیئر کر چکا ہوں اور آئی ایم ایس اکسل 2013 انہال آور پاکستان ابھی تک تو میں نے خیر کسی کو نہیں دیکھا جس نے جو سے زیادہ مارکس لیے ہوں میرے نائنے کی تھی الحمدللہ ون تھاؤزن میں سے تو دل سے اور محنت کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو پسٹن آتے ہیں وہ ضرور شیئر کر سکھوں تاکہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی بچہ ہو جو ون تھاؤزن میں سے نائن نائنڈ نائنٹی فائی نائنٹی اٹھ لے تاکہ خوشی ہو گئے پاکستان کے لوگوں میں بھی مہنشاللہ مہنت کریے اور ایچھے واقس لینے تو کھینے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ویڈیو لازمی گزن اور اپنے ہینڈ سے ضرور پریکٹس کرتے ہوئے گزریں چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ٹو کے کسٹنز پارٹ ون میں ہم نے کور کیے تھے ون سے لے کر ٹوئنٹی ٹری تھے تو اب ہم ٹوئنٹی فور سے سٹارٹ کریں گے اور ریمیمبر میں پھر خیر رہا ہوں کہ بھی کیر فول رہے ہیں جو ٹاسک لیا جاتا ہے اس کو شیٹ مینشن ہوتی ہے کہ ٹی شیٹ پر کام کرنا سب سے پہلے ہم نے کلاس ور شیٹ پر کام کیا دن پر ایکٹس پر کیا اور اب ہم کریں گے کلاس ور انیلائسی شیٹ پر جو اب ٹاسک ٹوئنٹی فور سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ سب کلاس ور انیلائسی شیٹ پر کیا جائیں چلے اب ہم چلتے ہیں کلاس ور انیلائسی شیٹ پر ہمارا کوشن نمبر ٹوئنٹی فور ہے کہ ایڈنگ ڈیٹا درنے آپ نے کولم سی ون میں ڈی ون میں ای ون میں اور ایف ون میں اور سپور جو بھی آپ کے پاس اسٹرائنگ ہوگا میرے پاس ابھی ہے ایبریج ہائیس لائیس اور زیرو اب ہم نے یہ جو گی ون کولم درنے ڈیٹا ایڈ کر دیا ہمارا کوشن نمبر ٹوئنٹی فور کمپلیٹ ہے کوشن نمبر ٹوئنٹی فائیب ہے آپ نے ایبریج فائنڈ کرنی ایچ سٹوڈنٹ کی سمپل جو بھی ٹاسک دے جائے گا آپ نے رینجز کا ضرور خیال لکھنا ہے یہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ سی ٹو سے لے کر سی پوٹین تک آپ نے جو ہے رینجز میں ہر سٹوڈنٹ کی ایبریج فائنڈ کرنی تو آپ میں نے سنگ پر دیں گے سامنے فنکشن کا بٹن آپ اس پر کلک کریں گے سامنے آپ کو ایبریج لکھانا جگہا آپ ایبریج پر کلک کریں گے دن کریں گے اوکے اب نمبر بن جو ہے اب آپ کو کلاس وقت انیلائیسی جیپ پر کوئی نمبر نظر آرے سوئے تو میں شو کہ آپ کا سائن جو ہے نمبر بنتے ہونا چاہیے دن آپ جائیں گے کلاس وقت پر کلاس وقت پر جانے کے بعد آپ پرس سٹوڈنٹ کے مارکس کمام سلیکھ کریں گے دن آپ کر دیں گے اوکے جب آپ اوکے کریں گے تو آپ نے ایک سٹوڈنٹ کے تمام مارکس سلیکٹ کر دی ہے آپ کلاس وقت انیلائیسی چیٹ سے کلک کریں وہ وہاں پر آپ کی نینل سلیکٹڈ ہوگی دن آپ کر دیں اوکے اب آپ نے کیا کہا کہ سارے سٹوڈنٹ کا سی پوٹین تک بتانا تھا تو آپ سلطہ یہ کورنر سے اس کو سلیکٹ کریں گے مطلب ماؤس سے پکڑیں گے اور ڈراغ بیک تو ڈاؤن اور اس کو ڈاؤن کر دیں گے سی پوٹین تھا تو یہ ہر سٹوڈنٹ کے ایبریج ایٹرومیٹکلی فائنڈ ہو جے گی کیونکہ اپنے پرس میں سل میں تمام سٹوڈنٹ کے نمبر ایک سٹوڈنٹ کے نمبر سلیکٹ کر لیے تھے دن آپ ریکٹ کریں گے ڈاؤن آپ کی ورنس سلیکٹ ہو کے تمام سٹوڈنٹ کے ایبریج نکل جائے گی یہ آپ پرسن نمبر ٹوٹی فائنڈ کمپلیٹ ہو جائے گی کوئیسر نمبر ٹوٹی سکس ہے کہ آپ نے ہائیس سکور فائنڈ کرنا ہے ایچ سٹوڈنٹ کا جیسے ہم نے ایبریج نکالی تھی اسی طرح ہوگا پر پارمزہ چینج ہوگا آپ اگین فنکشن کے بٹن پر کلک کریں جو آپ کو مسکرن پر نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ جا کے میکس پر کلک کریں میکس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پہلے کی طرح ایک وینڈو اپن ہو جائے گی درد سی ٹو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہ ایمٹی ہونا چاہیے کرن ٹائم پر اور آپ کا کرسر نمبر ون پر ہونا لازمی ہے اگین ہم وہی سٹیپ ریپیٹ کریں گے ہم جائیں گے کلاس ور پر کلاس ور شیٹ پر اور وہاں پر ہم پس سٹوڈنٹ کے تمام نمبر سنک کریں گے دین ہم کر دیں گے اوکے اب یہ نمبر ون سٹوڈنٹ کے جو ہیں ٹوٹل سکور ہم نے میکس کے فارمولے میں انسٹ کر دی اب ہم کیا کریں گے جی بلکل جیسے ہم نے لازٹ ٹائم ڈریک کر دیا تھا ڈاؤن یہاں بھی ہمیں ڈی ٹو سے ڈی ٹوٹنگ تک بتانی تھی رینج تو ہم نے وہ سیلیکٹ کر لی اب ہم ڈریک کر کے ڈاؤن لے جائیں گے ڈی ٹوٹنگ تک تو یہ ہر سٹوڈنٹ کے میکس مارکس جو ہیں وہ اس ٹیپ اس بولم میں آپ کے سامنے نظر آجیں گے آپ کو جو میں نے آپ کو ٹاس میں دیا تھا یہ ہمارا قرصہ نمبر ٹوٹنیسیکس کمپلیٹ ہو گیا قرصہ نمبر ٹوٹنیسیکس ہے ہے کہ آپ نے لویس اسکور فائنڈ کرنا ہے سیمپل ہے آپ دوبارہ ہوم میں ہوم کے سامنے آپ کے فنکشن کا بٹن نظر آرہا آپ اس پہ کلک کریں گے اب آپ کو سامنے نیم نیم نظر آرہا سیمپل آپ سرچ میں لکھ دیں ایم آئین مطلب منیم منیم ملک کر انٹر کریں آپ کے سامنے یہ نمبر ون میں ریزلٹ شو ہو رہا ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور میک شو کے اب کا کرسہ نمبر ون کی ہونا چاہیے آپ کلاس ورشیٹ پہ جائیں دوبارہ آپ پس سٹوڈنٹ کے تمام مارکس اڈریک کریں دین آپ اوکے کر دیں تو آپ نے پس سٹوڈنٹ کے مارکس میں سے لویس مارکس نگا لیا اب ہم کیا کریں گے جی بھی لکلی اگر ہم ڈریک کر کے ڈاؤن کر دیں گے اس کو ای فورٹین تیک تو یہ ہم نے لویس سکور ہر سٹوڈنٹ کا فائنڈ کر دیا کلاس نمبر ٹوئنٹی سیویل بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے پسٹن نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے زیرو سکور فائنڈ کرنے ہے کہ کس سٹوڈنٹ کا زیرو سکور ہے سیمپل ہے دوبارہ آپ فنکشن کے بڈن پر کلک کریں گے وہاں پر آپ کو سامنے نہیں نظر آرہا فارمولا تو وہاں آپ سرچ کریں گے کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف کلک کرنے کے بعد آپ سیمپل رینج کو وہاں پر ایمپٹی ہونا چاہیے آپ کا میک شو کے کرسر وہیں ہو آپ کلاس ورشیٹ پہ جائیں گے دوبارہ سٹوڈنٹ برن کے تمام سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کو کرائٹیریا جو بھی دیا گیا یہاں پر زیرو سوائنڈ کرنا دے تو یہاں میں زیرو لکھوں ماتے ہیں وکے کرتے ہیں یہاں پر ایک سٹوڈنٹ کا ہم نے فائنڈ کر لیا اس کے زیرو مارکس زیرو ہے یا نہیں سیمپل پھر کیا کریں گے کتنے زیرو کس نے کتنے لیے ہیں دوبارہ ہم ڈریک اینڈ ڈاؤن کر دیں گے وہاں سے کرسر کو کلک کر کے رکھیں گے اور ڈاؤن کر دیں گے ایف اونٹین تر تو ہمارے کو پتہ چل جائے گا کسی سوائنڈ یہ کتنے زیرو دیں گے ہمارا پیسن نمبر ٹوئنٹی ایٹ کمپلیٹ ہو جائے نمبر ٹوئنٹی نائن ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایم سکسٹین سیل پر جائیں اور وہاں پر آپ ایوری جیپ پائنٹ کریں سیمپل آپ فونکشن پر کلک کریں گے وہاں پر آپ سرچ کریں ایوری جیپ ایوری جیپ سرچ کرنے کے بعد آپ کو رینج بتائی جاتی ہے کہ ایف ٹو سے ایف ٹوٹین تر آپ نے یہ فارمولا ایمپلیمیٹ کرنے ہیں آپ سیمپل ایف ٹو اور ایف ٹوٹین لیکن کیونکہ یہ کلاس وٹین لیسی شیٹ پر کھا گیا اس لئے ہم ڈیریکٹ کلک دیں گے کرائٹیریا میں ہمیں زیرو کہا جاتا ہے آپ یاد رکھیں کہ میں نے کلاس وٹ میں آپ کو ایک ٹاسک پرومن کروایا تھا ہم نے دین سے لکھا کہ ڈیفائن نیم دیا تھا اس نے ٹوٹل کو اب یہاں پر وہ اپنے ریفرنس یوز کرنا ہے جو ہم نے وہاں پر ڈیفائن نیم دیا تھا ایکزیکٹ اسی نیم کو ہم لکھیں گے تو ہی وہ ڈیٹیک کرے گا دن سے یہاں پر ہم دیکھیں گے ہوم انڈرسکور آسائیمنٹس یاد کریں ہماری کلاس وٹ میں یہی کیا تھا اب ہم یہاں پر یہ کریں گے تو سامنے دیکھیں دیکھا با بھی آرہا ہے جو رینجز میں نمبر سے then ہم اکے کریں گے تو یہ ایوری جیف نکل آئے گی اس رینجز میں جو ہم نے ڈیفائن نیم چیز تھا اس میں سے ٹوٹل ایف ٹو سے ایف ٹوٹین یہ آپ کا ٹاسک نمبر پر ایف ٹوٹین آئین کمپلیٹ ہو گیا رسل نمبر تھارٹی میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ سیل ایف ٹوٹین پر آپ نے رائٹ کا فنکشن یوز کرنا ہے سیمپل ہم جائیں گے ایف ٹوٹین سیل کو سیلیک کریں گے فنکشن کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو اگر سامنے نئی نظر آ رہا جو آپ نے فنکشن فائنڈ کرنا ہے تو آپ سیمپل سرس میں جا کے لکھیں رائٹ رائٹ لکھنے کے بعد آپ اوکے کردیں گے میں جائیں گے وہاں پر ہم نے ایٹوینٹی سیلیکٹ چیئے پر اوپر دیکھیں بیٹوینٹی سیلیکٹ ہوئے کیوں کیوں کیونکہ ہم نے کلاس ورک میں جب تھا تو ہم نے ایک کولم کو ہیڈن کر دیا تھا فرسٹ والے کو تو سمپل ہے آپ نے یہ بیٹوینٹی سیلیکٹ ہوئے یہاں پر بی کی جگہ آپ خود ریموف کر کے ایٹوینٹی کریں گے تو وہ ایٹوینٹی سیلیکٹ ہو جائے گا اور ایک چیز اور یاد رکھیں یہاں پر وہ آپ کو کہہ ہے کہ آپ نے ایپسیلیوٹ ریفرنس یوز کرنا ہے ایپسیلیوٹ ریفرنس کرنے کے لیے اب آپ اس پورے کو select کر کے اے کی وڑ سے ایپ وور پریس کریں گے ایپنور پریس کریں گے۔ تو یہ آپ کا select ہو جائے گا wounds کے ساتھ یہ جو ڈولر sign آپ کے سامنے شور ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک absolute reference اب اس پر لگ چکا ہے مل میں شورڈ کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو mention ہویا absolute reference وہ range select کرنے کے بعد آپ نے آپ کو صرف پریس کرنا ہے جہاں پر ڈالر سائن آئیں گے پھر آپ کا وہ ریفنس لگ گیا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی لیمٹ دی جاتی ہے نمبر اف کریکٹرز کی وہ آپ دیکھیں گے یہاں تھاٹین ہے میں اوکے کروں گا تو وہ وہاں سے جو ٹیکس تھا وہ یہاں پر اب اپیئر ہو گیا ہے ایم ٹیفٹین میں یہ ٹاس نمبر تھارٹی تھارٹی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے کوشن نمبر تھارٹی ون ہے کہ آپ نے آئی سکسٹین جو ہے سیل اس پر کون ٹیٹینیشن کا فنکشن ڈیوز کرنا ہے آئی سکسٹین پر ہم جائیں گے دین فنکشن پر کلک کریں گے یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کون ٹیٹینیٹ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے فنکشن شو دے گا کون ٹیٹینیٹ پر کلک کرنے کے بعد ہمیں ٹیکس ون ٹاسک میں جیون ہے ہم وہ ٹیکس ون یہاں لکھ دیں گے ایوریج اوپ سٹوڈنٹس ایوپ نمبر اور سپیس دے دیں گے ٹیکس ٹو میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے اسی شیٹ پر رہتے ہوئے ایف ون کا ایپسیلیوٹ ریفرنس یوز کرنے آپ ایپ ون پر کلک کر دیں جا کے ایپ ون کو آپ سیلیکٹ کریں ماوس سے پریس کرنے کی بورٹ سے ایپ آٹھ تو یہ آپ کا ایپسیلیوٹ ریفرنس کے ساتھ ایپ ون سیلیٹ ہو گیا ایپ ون آپ کوکے کر دیں گے آپ کا ٹاسک نمبر تھاٹی ون کمکیٹ ہو جائے گا نمبر 32 ہے آپ کے پاس اپنے ٹیبل کریئٹ کرنے آپ کو رہنگی جاتی ہے ایون سے اپورٹین تک آپ وہ سیلیک کرتے ہیں سیمپل آپ گھوم پر کلک کریں سامنے ریبن کے آپ کے لئے خور بھی ٹیبل اس پر کلک کریں آپ کو منشن کے جائے گا کہ آپ نے کون سا ٹیبل کا اسٹائل یوز کرنے ہیں یہاں پر ہمیں جیے جاتا ہے لائٹ پیفٹین آپ ماؤس کو کرسل لکھا جائیں گے تو آپ کے سامنے نمی شورد ہے آپ ٹیبل اسٹائل پر کلک کریں گے آپ کے سامنے لینڈوز ہو جائے گی جس میں آپ کی لینڈیز ہیں ایون سے اپورٹین تک اپسٹیوٹ ریفرنس آٹو پر سیلیکٹ کر دیتا ہے ٹیبل بناتے بھی اور پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ مائی ٹیبل اس ایڈر کے آپ کے ٹیبل ایڈر ہونا چاہیے اگر کہا آپ کہتا ہے تو مار کر دیں اور جین کر دیں آپ اوکی اس کے بعد اسی طرح میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا پس کولم بھی سیلیکٹ ہونا چاہیے آپ بھی سیلیکشن کو رہنے دیجئے اور ٹیبل duas میں جائیں professioners ہوں ٹیبل مشان ہے ہوں surely ہوں اس پر کولم پر کل کر دیں فرس کولم پر کل کرنے کے بعد اب آپ کا یہ ٹس کپیٹ ہو جائے گا ٹس نمبر تھارٹی تو ٹس نمبر تھارٹی ٹی تر ہی آپ کے پاسرنیمنگ ٹیبل مطلب آپ اس ٹیبل کو کوئی نام دیں جو آپ کو ٹالس ملیا جائے آپ اس ٹیبل کو کئی بھی کلک کر کے ٹیulu سٹولز میں جائیں دن ڈیجائن میں جائیں سامنے آپ کے پاس لیفٹ کے ٹوپر دیکھیں ٹیبل نیم آرہا ہے اس کو ریموف کریں یہاں پر جو آپ کو دیا جائے گا وہ یہاں پر آپ لکھ دیں آپ پر فال 2014 دیا گیا تھا وہ میں نے لکھ دیا دن پیس انٹر یہ آپ کا ٹاسک نمبر 33 بھی کمپیٹ ہو جائے گا کوشن نمبر 34 ہے کہ آپ نے سوٹنگ ٹیبلز اینڈ فیلٹر یوز کرنا ہے ٹیبلز پر سیمپل ہے ہوم پر جائیں گے ٹوپ پر ہمارے پاس سوٹنگ ہے تو میں نے کسٹم سوٹ پر کیوں ٹکی کیا جی کیونکہ یہاں پر ہمیں سے دو کولم کی سوٹنگ کرنی ہے تو فرس پر ہمیں ہائیس پر چلے گئے ہائیس کولم کی ہم نے انہوں نے کہا تھا آرڈر میں لارجس و سمالس کا تھا ہم نے وہ سیلیک کر لیا اب یہاں پر ہمیں کوئی ٹیب نظر نہیں آیا تو پر ایڈ لیوک پر کلک کریں گے اب یہاں پر ہم سیکل کولم جو جیا گیا ہمیں سٹوڈنگ کا وہ سیلیک کریں گے اور آرڈر میں اے ٹوز جیا گیا تو ہم اے ٹوز پر کلک کریں گے تو یہ ہماری سوٹنگ ہو چکی ہے ٹیبلز اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے فیلٹر بھی آپ نے ہی اس کن ہے تو فیلٹر دوبارہ ہمیں اس آئیکن بھی جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تو فیلٹر پر ہمارے پاس ٹیبل پر فیلٹر کے آئیکن نظر آ رہے ہیں اب ہمیں وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو زیرو والی کولم ہے اس میں جن سٹوڈنگ نے کوئی زیرو نمبر نہیں لیا آپ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہائٹ کر دیں مطلب فیلٹر لگا دیں اور باقی شو ہونا چاہیے تو ہم اس آئیکن پر کلک کریں گے جو فیلٹر کہا رہا ہے زیرو اس کولم کے اوپر اس پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے اس کولم کا ڈیٹا ہم ایک ٹاسک میں کھا گیا ہے کہ آپ نے زیرو والی ہائٹ کر دیں گے تو ہم زیرو پر اس سے چیک ہٹا دیں گے باقی بان ٹو پر رہنے دیں گے دین اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارے سامنے ٹیبل کی فیلٹرنگ بھی ہو گی اور سوٹنگ بھی اور ہمارا ٹاسک نمبر تھارٹی فار بھی کمپلیٹ ہو گیا کوشنے نمبر تھارٹی فائیب ہے کہ آپ نے انسٹ چارٹ آپ نے ایک چارٹ انسٹ کرنی ہے جو آپ کو کولم ٹی فارم میں ہونی چاہیے اور ٹو ڈی کولم کلسٹر ہونا چاہیے آپ انسٹ میں جائیں سامنے آپ کو کولم چارٹ کا آئیکن نظر آرہا ہے اس پر کلک کریں ہر چارٹ کا ایک اپنا نام ہے جو آپ کو مینشن کیا جائے گا وہ ہی سیلیکٹ کریے گا آپ کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ٹو ڈی کلسٹرڈ کولم آپ اس پر کلک کر دیں گے دین آپ کو ٹاسک میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹو ڈیٹے کے بیلو سیٹ کرنا ہے چارٹ کو تو آپ اس کو موف کریں ماؤس سے سیلیکٹ ماؤس کا بٹن پریس کر کے اس کو بوٹم میں لیا ہے ڈیٹا کے اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ نے ڈیٹا انسٹ کرانے ہے جو اوپر ڈیٹا دیا گیا ہے وہ آپ کو چارٹ میں شو کرانے تو ورٹیکل میں آپ کو ایوریج اور ہائیس کی کولم شو کرانی ہے اور اوریزنٹل رو میں آپ کو اسٹوڈن نیم شو کرانے سیمپل ہے اس کے لئے آپ سیلیکٹ ڈیٹا میں جائیں سیلیکٹ ڈیٹا میں جانے کے بعد آپ ایڈ پر کلک کریں ایڈ پر کلک کریں تو آپ سیریز نیم کو چھوڑ دیں سیریز ویلیو کو ریموف کریں اور یہاں پر آپ ہائیس والی کولم کو سیلیکٹ کر دیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیں آپ کی سیریز ون ایڈ ہوگی لن آپ اگین ایڈ پر کلک کریں اور ایوریج والی کولم سیلیکٹ کریں اور پھر اکے کرتے ہیں یہ آپ کی دونوں سیریز ایڈ ہوگی اب آپ کو ہوریزنٹل میں سٹوڈنٹ نیم ایڈ کرنے کا خان گیا تھا تو آپ پہلے بان ٹو تھری ہے اس کو ایسی رہنے دیں ایڈٹ میں جائیں ایڈٹ میں جانے کے بعد آپ سٹوڈنٹ نیم سیلک کریں اور اکے کرتے ہیں اکے کر دیں گے تو آپ کا ہوریزنٹل ایکسیس پہ سٹوڈنٹ نیم آگیا اور کولمز میں ایوریز اور آئی ایس اس کورس کا ریزنٹ آپ کو نظر آگیا یہ آپ کا کوشن نمبر تھارٹی پائیس کا اوپر آ رہا ہے اس میں آپ کے سامنے سٹائل آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے ایوری سٹائل اس اون نیم مددب ہر سٹائل کا اپنا اقنام ہے آپ کو جو ٹاس میں کیا جائے گا یہاں پر ففٹین کیا گیا ہے تو میں سٹرول کرنا ہوں یہاں پر ففٹین آگیا ہم نے ففٹین پر کلک کیا اور اس کا سٹائل چینج ہو گیا یہ ہمارا ٹاس نمبر تھارٹی سکس بھی کمپلیٹ ہو گیا کوشن نمبر تھارٹی سیوین ہے کہ آپ نے جو ہے چارٹ ٹائٹل جو ہے ایٹ کرنے آپ کے سامنے یہاں پر چارٹ ٹائٹل نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں ڈبل اور جو آپ کو نیم جیا گیا ہے وہ آپ لیکھتے ہیں کے بعد آپ سامنے آپ کے ڈیزائن والی وینڈو اپنی ہو جائے گی وہاں پر آپ لیفٹ کے سٹوپ پر دیکھئے ایڈ چارٹ ایلیمنٹ آ رہا ہے وہاں پر ایڈ چارٹ ایلیمنٹ آنے کے بعد چارٹ ٹائٹل میں جائیں اور وہاں پر ہب آف چارٹ پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ٹائٹل اپیئر ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کو نیم جیا گیا ہے وہ سیمپل آپ اس پر لکھ دیں کلاس ورنائسیس دین انٹر کر دیں تو یہ آپ کا ٹاسک نمبر تھارٹی سائیون بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ٹاسک نمبر تھارٹی ایٹ ہے آپ کے پاس وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو ایک ورکشیٹ ایڈ کر لیں اگین کیئر پولی کوسنٹ پڑھنے ہیں جو آپ کو ورک بک ایڈ کرنے کا کہہ رہا ہے یہ ورکشیٹ ایڈ کرنے کا کہہ رہا ہے تو سیمپل آپ کو جو آپ کی پرنٹ شیٹ ہے اس کے آگے پس کا سائی نظر آ رہا ہے آپ پس کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے بعد ایک شیٹ ایڈ ہو جائے گا آپ دیکھئے کہ اس نے آپ کو کلاس ورک کے بعد ایڈ کرنے کا کا ہے یا پریکٹیس یا کلاس ورک جو اس کی پوزیشن ہے وہاں پر آپ اس کو رینجی دیئے اور جو آپ کو نیم اس نے کہا ہے لیکھنے کے لیے اس کو رائٹ کلک کریں رینیم میں جاتے جو آپ کو نیم دیا گیا ہے یہاں پر نیم اسپیس ون زیرو ٹو دیا گیا تو آپ سیمپل وہ لیکنگ ہے ون زیرو ٹو دین انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کی ایک بہر کلاس ورکشیٹ ایڈ ہو گئی آپ کی بل بک میں اور یہ آپ کا ٹاسک نمبر تھاٹی ایڈ کمپریڈ ہو گیا ٹاسک نمبر تھاٹی نائن میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے نئی ورکشیٹ ایڈ کی ہے سیل کو سیلیک کریں اور ایکسٹرنل ڈیٹا پر ایکسٹرنل ڈیٹا پر ایکسٹرنل ڈیٹا پر آپ کلیر کریں گے تو آپ کے سامنے اوہمینگی اوپن ہو جائے گا تو آپ بکا گیا کہ ٹیکس فائل لانے آپ وہ ٹیکس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے براوزر اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس وہ فائل شو ہو رہی ہوگی جو انہوں نے کھائے امپورٹ کرانے بھی اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ گا مینشن ہوگا کہ ڈیلائیمیٹری ڈیٹا چاہیے یا ٹیکس ویڈ تو ڈیلائیمیٹری میں کومے سے ڈیٹا ٹائپ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اسی پر اگر آپ کو کہا گیا تو ڈیلائیمیٹری پر کلک کریں گے دین نیکس کر دیں گے نیکس کرنے کے بعد اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائپ میں چاہیے یا کومے میں یا سپیس میں تو کومے سے ڈیلائیمیٹری سیپریٹ ہوتا ہے تو آپ کو اگر ٹاس میں کومک آگیا تو آپ ٹائپ سے مارک ہٹھا آگیا کومے پر لگا دیجئے گا اس کے بعد اس اس کو رہنے دیجئے گا کیونکہ اس پر ہمیں کچھ مینشن ہی ہے پوشتن میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ شو کر رہا ہے کہ جو آپ انسٹ کروا رہے ہیں ڈیٹا وہ اے ون پر یہ ہے آپ میک شور کریں کہ آپ کو کس پوزیشن پر چاہیے تو آپ کو ٹاس میں بتایا گیا ہے کہ اے ون پر آپ کو یہ ڈیٹا انسٹ کرانا ہے آپ سیمپل ویریفائی کر کے بس اوکے کا بٹن پرس کریں گے تو آپ کا وہ ڈیٹا آپ کے سامنے اس شیٹ پر اپیر ہو جائے گا تو آپ کا ٹاسک نمبر 39 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے ٹاسک نمبر 40 ہے کہ ایڈنگا ہائپر لنک سیمپل ہے آپ اے ون پر کلک کریں انسٹ پر جائیں اس کے بعد سامنے ہائپر لنک لکھا ہے اس پر کلک کریں آپ کے سامنے ونڈو اپن ہو جائے گی ونڈو اپن ہونے کے بعد پلیس انسٹ پر کلک کریں آپ کو کہا گیا کہ کلاس ورک پر آپ نے ہائپر لنک لگانا ہے کہ آپ کلک کریں تو کلاس ورکی اے ون سل پر جائیں تو آپ اوپر اے ون لکھ دیں اس کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ کھائپر لنک لگ جائے گا آپ اس پر کلک کریں گا تو آپ کو یہ کلاس ورک پر سیل نمبر اے ون پر دے جائے گا تو یہ آپ کا ٹاسک نمبر 40 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اے ون کی جگہ آپ کو جو بھی ٹیکس دیا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر اے ون تھا تو کلاس ورک پر جانا تھا اس لئے کلاس ورک پر جانا تھا ٹاسک نمبر 41 ہے کہ موڈیفائی ٹیم پاکٹ جو ہماری دو ٹاسک ہیں یہ فائنل ڈوکومنٹیشن پر ہیں کہ اب ہم نے فائنلائز کرنا ہے اس ڈوکومنٹ کو آپ کو بی سی بی شیٹ پر آپ جائیں اگر وہ آپ کو کلاس ورکی لائس پر کہہ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں تو اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا ٹیم چینج کریں شیٹ کا آپ سیمپل پیج لیا اوٹ میں جائیں گے کلرس میں جائیں گے ہر کلر تو اپنا امیل میں آپ کو جو نیم دیا جائے گا آپ وہ کلر سیلیک کریں اس کے بعد آپ کو اوکے کر دیں تو آپ کا یہ ٹاسک کمپیٹ ہو جائے گا یہاں اس پر کلر دیا تھا ہم نے کلک کیا تو یہ کلر تیم چینج ہو گیا ہمارا ٹاسک نمبر 41 کمپیٹ ہو گیا ٹاسک نمبر 42 ہے کہ موڈیفائیڈ ڈوکومنٹ پرپرٹیز سیمپل آپ فائل پرک کریں گے یہ آپ کے رائٹ سائیڈ پرپرٹیز شوز ہوری ہیں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ دیں آپ اس فائل کی پرپرٹیز میں آپ کو سبجیکٹ نظر نہیں آرہا تو آپ نیچے لکھا ہو ہے آپ پرپرپرٹیز اس پر شوال اور پرپرپرٹیز پر کلک کریں جنہاں آپ کے سامنے ساری پرپرپرٹیز شوز ہیں یہاں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ پر آپ نیم دے دیں آپ یہاں پر لکھ دیں سکورز ان انیلائیسز انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد سمپل بیک جائیں بیک جانے کے بعد آپ اپنا ڈیٹا جو بھی آپ نے پرکیا اوپر سیف کا آئکون آ رہا ہے آپ سے اس پر کلک کریں اور یہ ہمارے دونوں پارٹ کی ویڈیوز کوشن پریکٹیز کمپلیٹ ہوتی ہے مایکروسوپ ایکسل 2013 کی میک شور کریں کہ آپ کے سب ٹاسٹ جو آپ نے پرفارم کی ہیں پیپرس کے ٹائم اس پر مارک لگا ہوا ہے سیپ سیف کرنا نہ بھولئے گا اور دو چیزیں جو یاد رکھنے والی ہیں بھولئے ہیں جی شیٹ پر کام کرنے کا کہا گیا ہوگا اسی شیٹ پر کام کرنا ہے سیکنڈ ٹھنگ جو ایمپورڈیٹ وہ یہ ہے اسی رینجرز کو سیلیکٹ کر کے جو آپ سے ٹاسٹ کروانے کا کہا جاتا ہے لائف مانکشنز پرفارم کروانے کا پور میٹنگ کروانے کا یا جو بھی ریکوائیمنٹس ہیں وہ آپ نے شیٹ اور رینجرز بھی کیئر پر سیلیکٹ کرنی ہے آل دا بیسٹ آپ سب کے لئے باقی ویڈیو لازمی دیکھیں اور اپنے ہینڈ سے پیکٹس کرتے ہوئے جائیں انشاءاللہ آپ پیلنے ہوں گے یہ میری گارنٹی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی